پچیس دسمبر یومِ ولادتِ قائدِ آزم محمد علی جناح جو کہ ہمارے ملت کے پاس بانت تھے قائدِ آزم کے کچھ فرمان پیشِ خدمت ہیں قائدِ آزم نے فرمایا امید، حمد اور خودِ اطمادی میرے ہم وطنوں کے لیے یہی میرا پیغام ہے دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے پھر فرمایا اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں بالخصوص غریب طبقے کی فلاہ و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی آپ نے فرمایا کہ دنیا میں دو قوتیں ہیں ایک تلوار اور دوسرا کلم قائدِ آزم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں پاکستان کا مستقبل مانتے تھے آپ نے فرمایا بچوں مت انتظار کرو آپ کسی قائدِ آزم کا میں نہیں آسکتا آپ ہمت کرو آخر کب تک یوں ہی انتظار کرتے رہو گے اب تم بڑے ہو گئے ہو یہ ذمہ داری تم ہی کو نبھانی ہے صاف کر دو اس گھر کو ہر گندگی سے پھر فرمایا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا آپ کہا کرتے تھے کہ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی پتھان یا پنجابی ہیں نہیں ہم سب مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے مسلم لیگ کے پاس ایک سو گاندھی اور دو سو عبو الکلام ہوتے لیکن کانگرس کے پاس صرف ایک محمد علی جناہ ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا ویجے لکشمی پندیت نے یہ کہا تھا قائدِ آزم کے بارے میں قائدِ آزم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرزِ حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرزِ حکومت کا تائین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرزِ حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآنِ کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآنِ مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ اپنے آخری دنوں میں آپ فرمایا کرتے تھے میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے